امریکی سیکیٹری خارجہ کہتے ہیں کہ یمن کے باغیوں کے لیے بھیجا گیا ایرانی اسلحہ قبضے میں لے لیا گیا مائک پومپیو نے ایران پر اسلحے کی پابندی میں توسیح کا بھی مطالبہ کر دیا امریکہ کے سیکیٹری خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے گزشتہ ماہ یمن میں حوثی باغیوں کے لیے ایرانی اسلحے لے جانے والا جہاز قبضے میں لے لیا تھا غیر ملکی خبر جنسی کے مطابق مائک پومپیو نے اکونم متحدہ کی سلامتی کانسل سے ایران پر اسلحے کی پابندی کی توسیح کا مطالبہ کیا ہے مائک پومپیو نے کہا ہے کہ سلامتی کانسل کو خطے میں مزید تنازع سے بچنے کے لیے ایران پر اسلحے کی پابندی میں ضرور توسیح کرنی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی زی شعور انسان یقین نہیں کر سکتا کہ ایران اپنا اسلحہ ایسی جگہ استعمال کرے جس کا اختتام امن ہو امریکی سیکرٹری خارجہ نے ایرانی اسلحہ پکڑنے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی فورسز نے اٹھائیس جون کو یمن کے ساحل کی طرف جانے والے ایک جہاز خروک کا تھا انہوں نے کہا کہ جہاز حوثی باغی کے لیے ایرانی اسلحہ لے کر جا رہا تھا ایران اسلحہ سے متعلق قومی متحدہ کی پابندیوں پر امن نہیں کر رہا جو چار ماہ سے بھی کم عرصے میں ختم ہونے والی ہے اسلحہ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ دو سو راکٹ اور گرینیڈ ایک ہزار سات سو سے زیاد رائفلز قضا سے زمین پر نشانہ بنانے والے اکیس میزائل کئی اینٹی ٹینک میزائل کے علاوہ جدید ہتھیار اور میزائل بھی شامل تھے